کہتے ہیں کہ صرف پولیٹیشنز جو ہے وہ نریندر مودی جو ہیں وہ صرف ادیوک پتیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور انہوں نے کہا اس سے بہتر کون جانتا ہوگا جو پہلی کے سرکاروں میں بند کمروں میں ملا کرتے تھے عمر سنگھ سے بہتر کون جانتا ہوگا عمر سنگھ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر سنگھ جی کل آپ اس وقت موجود تھے جس وقت پردان منطری نے اس میں کٹاکش بھی تھا اس میں ایک سندیش بھی تھا کیا کچھ سر ہم یہ مانے کی انہوں نے کہا کہ عمر سنگھ بہت اچھے سے جانتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا آشے ہوا دیکھئے وہ بہت بڑے وقتی ہے میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اب کیوں انہوں نے کہا اس پر تپڑی کرنے کا نہ تو میرا ادھکار ہے نہ تو میری چیز چھمتا ہے لیکن میں ان کی اس بات سے پھوری طرح سے سامت ہوں کہ ادھکپتی کو اور ادھمی کو بھیکٹ کرنا ہے بلکل ڈھونگ ہے کیونکہ کانگریس پارٹی میں چیدامرم بہت مردن اور سرسست نیتا رہا ہے اتنے بڑے نیتا کہ پرنف مکر جی ایسے کدہور وقتی کو انہوں نے کشت دے دیا کافی دوند ہویا وہ سارجوان اکھوا سب جانتے ہیں تو چیدامرم سویم اسٹر لائٹ نام کی اینیل اگاروال کی کمپنی ہے اس کے نردشک رہے ہیں کہ اینیل اگاروال کی اسٹر لائٹ اتنی بڑی کمپنی دھومیل ہو گئی کہ وہ چیدامرم جس کے بیٹے کارتی کا تیز جگہ جالی ایکاونٹ ہے وہ اس کی کمپنی کے بورڈ میں تھے تو اسی طرح سے تمام ادھارڈ ہیں رجنی پٹیل لالی تنران مشرا پرنف کمار مکر جی یہ تمام ایسے لوگ ہیں جن کے ادھکپتیوں کے ساتھ حردم سمبند رہے ہیں اور میں ادھکپتیوں کے ساتھ سمبند کے کاراڈ ان کو برا نہیں بولتا میرے ادھکپتیوں کے ساتھ سمبند رہے ہیں آج مدر پردیس کے ہونے والے بھائیو مکمانتری کمار ملات سوام ادھکپتی رہے ہیں ایم سی نام کی ان کی کمپنی تھی وہ ادھکپتی جیسے میں ایک چھوٹا موٹا ادھکپتی تھے تھا ویسے وہ چھوٹا موٹا ادھکپتی تھے یہ ایلگ بات ہے راجنیتی میں آنے کے بعد کمار ملات جی بہت بڑے ہو گئے ہم لوگ اتران بڑے نہیں ہو پائے ہمارے بڑے بھائی ہیں کمار ملات جی اور کمار ملات جی سوام ادھوگ سے ہوں ادھوگی گھرانے سے ہوں ادھوگپتیوں سے سمبند ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کو دھوڑا مابدن دینے رکھنا چاہیے آدھرلی کے کے برلات جی رپ گوینکا یہ کانگریس کے نرواچتنا صدس سے رہے کانگریس کے ٹکٹ پر ہے کے کے برلات جی ہمارے پیتا تلے تھے رما بابو گوینکا ہمارے مطر تھے ہمیں ماننے میں کوئی گوریج نہیں ہے جس آڈانی اور عمدانی کو موڈیجیوں پر تھپا جاتا ہے موڈیجیوں پر چار سال سے آپ جب گورنمنٹ میں ہیں تب اس کے ساتھ ہیں کارپیٹ گھرانوں کے ساتھ تمام ذکر آپ نے کیا تو پھر جب آپ سرکار سے باہر ہو جاتے ہیں تب آپ سیم چیز کو لے کر آپ پردھرمنتری موڈی پر نشانہ ساتھ ہیں تمام لوگوں پر کہتے ہیں تو کارپیٹس کی سرکار ہے تو پھر کیوں دورے مابگنڈ ہو جاتے ہیں چھپانا کیوں پڑتا ہے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں نہیں یہ تو جو کہتے ہیں ان سے پوچھئے موڈی جی تو صرف چار سال سے سرکار میں ہیں کیا آڈانی اور عمبانی جس کے لیے یہ کہا گیا کہ جیوہ کے بگیعپن میں موڈی جی آئے یا آنیل عمبانی کے رافحال کے لیے بیواد کھڑا کیا گیا میں پوچھتا ہوں کہ آج کچھ پرچوں سے دونوں عمبانی بندو الگ ہوئے ہیں لیکن یہ آڈانی اور عمبانی کیا ان کی نرمیتی موڈی جی کا ایک آرکال میں ہوئی ہے گجرات کے مخمانتری کے روپ میں گجرات کے دوگپتی ہیں ان کو جانتے ہیں وائبرین گجرات میں آتے ہیں کل بھی اگر موکیش عمبانی آتے تو کل بھی ان کا بھاسر سننے کا صحابہ اپرابت ہوتا وہ نہیں آئے ان کے پرتنیتی مہندرنات آئے تھا وہ الگ بات ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس پر شروف سے کہ موڈی جی کے دواران دن بھی تین نہیں ہے اگر کرونی کپٹلیجم بھی ہے اگر لاپ بھی ان کو ملا ہے میں آپ کو اپنی بات بتا ہوں گوٹم آدانی جی ہم سے بڑے نکٹ تھے جب ہمارے راجنیتی کا احسان ہوا تو یہ گائب ہو گیا وہ الگ بات ہے لیکن چھانبیت سے لے کر کے دوہزار نو تک چودہ سال تک گوٹم آدانی سے میرے بڑے گھنی سمبند رہے اس کا مطلب کیا میں آدانی جی کا آدمی ہو گیا سماج ہے راجنیتی ہے اب سمبند ہمارے بیچ میں جب ہمارے راجنیتی روپ سے خراب سمایا تو وہ نہیں تھے تو کیا میں اس کا برا مانوں یہ ریتی ہے کہ جب اچھے دن ہوتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں برا دن ہوتے ہیں تو لوگ چلے جاتے ہیں یہ دنیا کی ریتی ہے اور اسی ریتی کا انپالن کرنا چاہیے تو چاہے کانگریس ہو چاہے سباز بادی پاٹی ہو چاہے وہ بھارتی جنتہ پاٹی ہو یار ہماری بات سنو ایسا ایک انسان چنو جس نے پاپ نہ کیا ہو جو پاپ ہی نہ ہو اگر دکپتیوں سے وہ دمی سے مللا پاپ ہے تو یہ پاپ سب نے کیا ہے اور یہ کہنا کی اپنے آپ کو گاندھی جی سے تولنا کر رہے ہیں ارے بھائی گاندھی جی کا نام گھنشابداش برلا کا نام لینے پر آپ اٹھی ہے تو جمعنالال بجاج بھی تھے اس کے بعد رجنی پٹیل بھی تھے لالی تناران مشرا بھی تھے سیتا رام کسنی بھی تھے موٹی لال بورا بھی ہیں احمد پٹیل بھی ہیں کانگریس کے تمام لوگ ہیں جو دمیوں سے دوگپتیوں سے جن کے کھولے سمبند ہے سمبند ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے ہم اتر پردے سوکاس پریسط کے ادھیکس تھے ملائم سنگ جی کے مقمتری تکال میں تمام دوگپتیوں کو بھلا کر ہم ان سے سلا کرتے تھے اسی کرم میں چھبیس چھینی ملے ہم نے لگوا پائیں اگر ہم دوگپتیوں سے ملے گے نہیں تو دوگ کون لگائے گا اور میں بتاوں ہماری کھولی مدرتا تھی رات دن ہم گھومتے تھے چھٹیوں پر جاتے تھے ریہن ٹو نام کا ایک پریکلپنا اس میں ہم ان سے ساکتے تھے ان کو ملے ہمارے اور کانگریس کے بڑے تیکھے سمبند سالبان خوشید حدیق سے کانگریس کے پردیس کے روز گالیاں دیتا تھے اس کے باوجود کانگریس کے سانسط لینکو کے مالک تھے نیرواشی سانسط تھے تیلانگنا کے ان کو ہم نے وہ پروجیکٹ دے دیا نیلام مانی کے مقابلے تینڈر میں ان کا مولے جادہ تھا تو جو موڈی جنے کل سپسٹ کا کہ الگ لگ او دوگ کے چپٹر ہیں اس میں الگ لگ نتی بنی ہے اس نتی کے اندر موکیشنبانی آ جائیں نیلام مانی آ جائیں ہاں نیرو موڈی نہیں ہونا چاہیے مول چوکسی نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہے تو یا تو دیس چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا یا جیل کے پیچھے رہنا پڑے گا تو عمر سنگھ کا جب سندرب آ جاتا ہے کہ دیکھیں عمر سنگھ سب جانتے ہیں تو وہ یہ کٹاکش کے روپ میں سندرب آتا ہے یا پھر آپ کے ساتھ بھی کئی ایسا ہوا کہ یوز ہوئے یا پھر استعمال ہوئے تمام ادیوک پتیوں سے آپ کے بھی ریلیشن رہے اور جو تمام سرکارے رہے ان کے بھی قریب رہے لیکن بعد میں آ کر کے جو ہے جسے پردان منطری موڈی یہ کہہ رہے تھے کہ نیت صاف ہونی چاہیے وہ شاید نہیں رہی نیت صاف نہ تب ہی سب آپ سے بھی شاید دور ہو گئے اب یہ آپ کا آقلن ہے آپ جو چاہے وہ کہہ سکتے ہیں جو چاہے بول سکتے ہیں یہ فریڈم اپ پریس ہے ہم تو آپ وہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہماری نیت اگر صاف نہیں رہی ہوتی تو ہمارے بیرود بھی مقدمے ہوتے ہیں ہمارے بیرود بھی ابھیوگ ہوتے ہیں ہمارے اوپر کوئی ابھیوگ نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی پرمان ہو تو آپ سوطنطرہ آپ دکھائیے لیکن سماج بات سے بہت کورپریٹس کا ملن ہوا لیکن وہ بھی اب موڈی پولٹیز پر ہٹ کرتے ہیں اس سے پہلے مائوواتی اور تمام انویسمنٹ تب بھی سمیٹ ہوتی رہی لیکن تب اس طرح کی باتیں نہیں اٹھی ہیں مرسنگ جی یہ تو غلط بات ہے نا موڈی جی کو انعافشک روپ سے گھرنا رافیل کے بارے میں جب فرانس نے جب اس پستے بیان دے دیا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے تم فرانس کی بات مانے یا کسی بیاکسی کی بات مانے وہ کتنا بھی مہتو پڑو ایک دیش اگر خندن کر رہا ہے اروپوں کا تو اس خندن کو تم باننا پڑے گا تو پھر تو مہا گٹھ بندن میں تھوڑا سا اس کو ایک راجنیتی کے تھوڑا ساتھ جوڑ کے دیکھ لیتا ہوں کیونکہ دوزار انیس قریب ہے تمام نیریٹیو سیٹ آئیں گے اب مہا گٹھ بندن مہا گٹھ بندن کے لیے راہل گاندی کہہ رہے ہیں ایک قدم اور آگے بڑھ گئے میں تو اپنی پردار منتری کے اسپریشن چھوڑنے کے لیے تیار ہوں مایہ وطی حالہ کہہ رہی ہیں کہ سمان جنک سیٹ نہیں ملی تو گٹھ بندن ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ کھٹائی میں ہے اور اوپر سے ان سب کا اکٹھے ہو جانا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیریٹیو جو سٹ ہوگا یہ دوزار انیس میں کئی بھاری پڑھ سکتا ہے موزی سرکار کے لیے آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ سمان جنک سیٹ نہیں بھی لے گا تو کوئی گٹھ بندن نہیں ہوگا بائیواتی آپ نے ابھی سوہم کہہ دیا ممتوہ پردار جی کے لوگ کہتے ہیں کہ دیدی جیتیں گی اور دیدی جیتیں گی تو دیدی چھوڑیں گی کار سمیتی میں ایک دن راول جی کا نام آیا دوسرے دن پیچھے اٹ گئے تو ابھی تو برات آئی نہیں ہے اور جتنے براتی ہیں وہ برات کے چلنے سے پہلے آپس میں ہم کی دھکا دھگا بستی شروع ہوگئی دیکھئے گٹھ بندن پہلے اس لیے بنتا تھا تیسری مورچے کا کہ باہم پنتھی دلوں کا ایک جکھیرا ہوتا تھا تیرپورا میں بنگال میں اور کیرل میں تین راجوں کو ملا کر کے ان کے پاس ایک چنگ ہوتا تھا جو چنگ پچاس ساٹھ ستر سانسدوں کا ہوتا تھا وہ ایک فالکرام ہوتا تھا اس میں وہ اور لوگوں کو جوڑتے تھے کر کے دو دو کر کے ہرکسان سنگھ سو جیت اور جوتی بسو ایسے بڑے پورودھا تھے اس لئے گٹھ بندھن ہوتا تھا اور گٹھ بندھن کانگریس بھی کرنے کی ستھیتی میں ہوتی لیکن کانگریس کبھی گٹھ بندھن کے پرتی ایماندار نہیں رہی دے گوڑا کو بنایا گیارہ مہینہ چنشکر کو بنایا چار مہینہ چودھر چراندھ سنگھ کو بنایا ہٹا دیا اسی طرح سے گجرال کو بنایا نکال دیا یہ ارپ لگا کر کے کہ راجی گاندی کے اتیارے اس میں درمو کو آلے اب بعد میں جب سویم کی سرکار بنانے پڑی تو انہیں اتیاروں کو لے کر کے اپنی سرکار بنانے لی تو اس وجہ سے کانگریس کی گٹھ بندھن کی راجنیتی میں سوشنیتہ پر کافی پرسنچن لگے ہوئے ہیں اور اب کانگریس ہوسی استطیق میں بھی نہیں ہے اس کے پاس ایک بڑا جکھیرہ ہو امرسنگی پیڑی چینج ہوگئی نا اب اس رول میں آپ کے بھتیجے آگئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایسپریشنز ہے ہی نہیں وہ صرف اتنا ہے کہ موڈی کو ہٹانا ہے ہمیں ایک نئے پردھان منتری چاہیے اس دیش پہ اب وہ بھلے جو سامنے لیڈ کرنے کے لیے وہ مایوٹی ہوں یا ممتہ بینہر جی ہوں کوئی بھی آ گیا ہے لیکن یہ تو یہ تو بال ہٹ ہو گیا کہ بھئی وہ سورج لال دکھ رہا ہے انبان جی کی طرح ہم کو کھانا ہے تو موڈی جی بھارتی رازنیتی کے وہی سورج ہیں لیکن کھلے سادو حنمان نہیں ہیں جو موڈی جی کو کھا لیں گے اور باقی لوگ جو دکھائی دے رہے ہیں رازنیتی کے پٹھل پہ وہ صرف چہرہ ہیں ہمارے دوست ہیں سیتھا رہا بچوری لیکن سانکھیا کا ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں آجید سنگھ جی لیکن سانکھیا کا ہیں یہ سب بڑے چہرے ہیں ہم بھی ایک بڑے چہرے ہیں لیکن ہمارے پیسے سانکھیا کا ہیں ہم کہیں کہ ہم بنوا دیں گے بگڑوا دیں گے ہمارے کہنے کا کیا مولے ہمارے سنگھ کو لوگ جانتے ہیں ہمارے چہرے کو لوگ جانتے ہیں ہمارے پیسے سنکھیا کتنی ہے سنکھیا لوگ ساہی میں تیہ کرتی ہے کہ مکمنٹری پردان منٹری کون بنے گا کون آٹے گا سیتارہ مچوری جی ہو پولی دورو ان کی تیہ نہیں کارے گی پردان منٹری بنے گا کون اور کون نہیں بنے گا یہ عجید سنگھ جی کا لوگ دل تیہ نہیں کرے گا یا عمر سنگھ جی بہت بہت زیادہ ہم نے میڈلنگ کی ہے نیشنل پولٹکس میں ہمارا بڑا انبھاؤ ہے وہ انبھاؤ یہ تیہ کرے گا پردان منٹری کون بنے گا پردان منٹری وہ بنے گا جس کے پاس سنکھیا ہوگی اور آج کی دیس ستی ہے کہ ہندوستان کے بیس راجوں میں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے اور کانگریس کی سرکار صرف پٹیالہ اور پونڈی جیری میں عمر سنگھ جی ایک اور سوال آپ سے یہاں پر یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ 2019 کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک دم کہتے ہیں کہ اتر پردیش میں یہ تو ہم اچھا بھی کہہ رہے تھے کہ ماہ گٹ بندن ہوا اگر اکھلیش اور مایہ کا تو کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑا سا ڈینٹ تو لگی سکتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بار پھر سے کھے ونہار کے روپ میں ہنوان جی کے روپ میں بھارتی راج نیتی کے پرانے پرودہ عمر سنگھ آئے ہیں اتر پردیش سے انٹی ہوئی ہے اور تب ہی لیے وہ پرو بی جی پی نظر آ رہے ہیں دیکھیں مجھے مجھے اناوشک مہتو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ میں پرودہ ہوں نہ میں ہنوان ہوں میں ایک سامان ویکتی ہوں اور مجھے اتنا خورچہ گیا ہے اور مجھے اتنا کھنگالا گیا ہے مجھے سمازوادی پارٹی سے دو بار دسکاسیت گیا ہے پہلی بار ہمارے جنم دیواز کے دن ستایس جنوری کو کیا گیا ہے دوسری بار مجھے اناوشک روپ سے بہت پرتاڑیت کر کے مانیت کر کے کہ پتا پتر میں جھگڑا لگانے والا کھلنا ایک میں ہوں اب تو میں ہڑ گیا نہ ہوں نہ جاؤں گا تو پتا پتر اور چچا پورا یہ دکول ایک کیوں نہیں ہو جاتا تو یہ میں آرپو سے پریشان ہوں اور میں ان جھنجھٹوں میں پڑھنا نہیں چاہتا موڈی جی کی بڑی کرپا ہے بہت بڑے وقتی ہیں ہمارے ایسے تُچھ وقتی کو انہوں نے ہمارا نام لے دیا یہ ان کے مانتا ہے انیتھا ہم کو ہماری حیثیت کا ہماری اوقات کا پتا ہے ہماری اگر اوقات ہوتی ہے ہمارے پیچھے اگر سنکھیا بل ہوتا تو ریوٹی رامن سنگھ کی جگہ جن کے جن کا آڈیو ویڈیو تھا کیس پار ووٹ میں وہ جیل نہیں گئے کیونکہ ان کے پیچھے سماج بادی تھی ایک سرکار تھا سرکار تھی ایک سنکھیا تھا ہمار سنگھ چونکہ اکیلے تھے نسکاسی تھے اس لئے ہماری آہوتی ہو گئی ہمارا سواہ ہو گئے تو ہم ہی اپنی استطیعی اوقات پتا ہے ہم کوئی پوردہ کوئی انمان نہیں ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اتر پردیس کی راجنیتی میں بھوہ اور بھوہ کی راجنیتی کے مقابلے یوگی اور موڈی کو سمرتن کرنا یہ اوچیت ہوگا اور ہم لوگ ٹرن بندھن سے جتنی سکتی ہے اتنی بھکتی کے ساتھ کریں گے چلی امر سنگھ جی آپ ہمیشہ بے واقعی سے بات کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی لیکن آپ نے نام لینے سے بھی خورتنی اس قارن سے شاید کل آپ کا نام بھی انہوں نے لیا کہ نیت صاف ہونی چاہیے اس لئے کورپیٹس کے ساتھ بزنس مین کے ساتھ بھی کھڑے رہنے میں کوئی گوریج نہیں ہے